ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل نالج انفو آج ہم بات کرنے جارہے ہیں ڈیڈی فری ڈیس کے ریموو چینلز کے بارے میں دیکھئے ڈیڈی فری ڈیس چینلز کو ریموو کیے ہوئے کم سے کم پانچ مہینے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ان پانچ مہینوں میں ریموو جو چینلز ہو چکے ہیں اب لوگ ان کے بارے میں آج بھی چرچہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسٹا بھارت چلا گیا سونی پل چلا گیا ہماری ڈیڈی فری ڈیس سے زی این مول چلا گیا زی این مول سنیما چلا گیا اور ہمارا سونی وا چلا گیا تو اس کو یہ واپس کیسے آئے دیکھئے جو ٹرائے کا رول لاغو ہوا تھا ٹیلیکوم ریگولٹی کا جو نیام جو نیا نیام سٹارٹ ہوا ہے جس میں ایک سو تیس روپے پلس اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی کا جو ٹیکس پڑے گا پھر اس کا پر چینل کے ساب سے الگ الگ پیسہ پی کرنا پڑے گا تو یہ سبھی کے لیے لاغو ہو گیا تھا اب اس میں کیا ہے کہ جو بڑے بڑکاسٹرز ٹیلیویزر کے بڑے بڑکاسٹرز ہیں جیسے کہ زی ہو گئے سونی ہو گئے اسٹار ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پر چینل کے حساب سے جو ہے اگر ہم فری ڈس میں اگر اپنے چینل سے دیتے رہے تو ہمارے جو پیٹ چینل سے جیسے کہ پیٹ چینل سے جو دیتے ہیں جیسے کہ آپ کا ایٹل ہو گیا ٹاٹا اسکائی ہو گیا ویڈیو کان ڈی ٹو اچ ہو گیا ڈس ٹی وی ہو گیا ڈین ہو گیا سٹی کیبل ہو گئی تو ان لوگوں کا جو ہے کنیکشنز ہو ہیں ریمو ہونے لگیں کیونکہ ٹرائے کے ڈیم کے انسار جو پبلک کو ہے اس کا پیسے کا جو ہے جیادہ لگنے لگیں یعنی کہ ان کو لگنے لگائے کہ یہ مہنگا ہے اب اس میں کیا ہے کہ ٹرائے کے ڈیم کے انسار جو ہے جو لوگ جس چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں اُریسی چینل کے ساب سے پی کرے اور ایک سو تیس روپے پلس اٹھارہ پرسنٹ یعنی کہ سو تریپن روپے اپنے کیبل آپریٹر کو پی کرے جس میں سے ان کو ملیں گے کچھ فری ٹو ایر چینلز تو اس میں کیا ہے کہ پبلک کو یہ مہنگا لگنے لگا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے زی سونی اور سٹار والوں نے یہ مل کر کے ڈیسیزن لیا کہ ہم اپنے جو چینلز ہیں وہ ڈیڈی فریڈز سے ریموو کر لیں گے تو اس کاراڑ انہوں نے یہ اپنے چینلز کو کیا کر لیا ڈیموو کر لیا اس ریموو کرنے کے ریزن سے جتنے بھی ہمارے کیا ڈی ٹو ایچ کی ہموں تو جو دیکھتے ہیں جو سیٹیلائٹ سے آپریٹر سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کو دگڑا جھٹکا لگا کیوں کیونکہ یہ سارے چینلز کیا ہے یہ ڈیڈی فریڈیس کے چینل کا پروگرام ساتھے تھے اور اس کے علاوہ سونی واہ حجزی ان مول سنیما اسٹاوٹس موویز ان سب میں کیا ہے کہ اچھے اچھے موویز آتی تھیں